بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ رمضان المبارک ام المؤمن سیرہ تاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال منافقین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سترہ آیات نازل فرما کر ان کی برات کا اظہار کیا جو قیامت کی سرحوں تک آپ کی عظمت و بزرگی اور عزت و عصمت کا اظہار کرتی رہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت جبرائیل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شبیل آئے فرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بھی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ خواب میں تین بار دکھائی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امی عائشہ کی تصویر ایک رشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لائے میں نے کپڑا فلا اور کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ مبارک غزنی ہیں جن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیموں کا حکم نازل فرما کر امت کے لئے آسانی پیدا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے امت کی عورتوں کے لئے مشاہ لے رہا ہے سیرت و احادیث کا اگر متعلق کیا جائے تو کثیر ایسی روایات مل جاتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت اور کتنی علفت تھی حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو باقی عورتوں پر اس طرح فضیرت ہے جس طرح سریق کو دوسرے کھانوں پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں کون پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سے عائشہ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا کہ عائشہ کے سوا کسی اور کے بستر پر مجھ پر وہی نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ عزی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم اس سے محبت نہ کروگی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو انہوں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں میں اس سے محبت کیوں نہ کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ سے محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے مابین باہمی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی اس دنیا سے رہلت ہونے لگی تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی بور میں تھا آپ علیہ السلام نے آخری لمحہ میں مسواق کرنا چاہیی تو حضرت عائشہ نے مسواق کو اپنے دانتوں سے دبا کر درم کر کے آپ علیہ السلام کو پیش کیا جس حجرہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے وہ حجرہ حضرت عائشہ کا ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجسا کہاں عائشہ آپ کوئی دنیا میں تجسا کہاں عائشہ